اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل کرن کمپیوٹر امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے تو آج ہمارے پاس ایک مارڈل آیا ہے دی دی آر تھری میں ہے مارڈل ہے ایچ پی کا ایٹ تھاؤزنٹ اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کسٹمر ہمیں ڈیمارڈ کر رہا ہے کہ جیسے میں نے اسے چلتا ہوا چھوڑا ہے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھا ہے تو یہ سسٹم جو ہے چلنا چھوڑ دیا ہے یہ سسٹم چلنی رہا ہے آپ کوئی ایرار آ رہا ہے اس میں کبھی چال جاتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس میں کیا فارڈ ہے ویڈیو کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کرن کمپیوٹر کو ہوگا اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کرن کمپیوٹر کو آپ سبسکرائب کرنے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نری آنی والی ویڈیو جو ہے وہ اس کا نیٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تو بڑھتے ہیں اپنے فارڈ کی طرف دیکھتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے سب سے پہلے ہم اس میں پاور کیبل اجسٹ کرتے ہیں پاور کیبل اجسٹ کرنے کے بعد اس میں ویجے کیبل پھر اجسٹ کریں گے یہ ہماری پاور کیبل لگ چکی ہے ہم اس کو پاور آن کرتے ہیں سسٹم کو ویجے کیبل ہم نے اجسٹ کی ہوئی ہے آپ دیکھیں یہاں سے ہمارا جو سسٹم میں چل رہا ہے یہ اپشن آ رہا ہے یہاں پہ ٹائم اینڈیڈ نارڈ سیٹ اپ ڈی سسٹم ٹائم از انویلڈ اس کا جو مادر بورڈ کے اندر بائیو سیل ہے اس کا بھی مسئلہ ہے بائیو سیل آپ چینج کریں گے تو یہ اس کا جو سیٹ اپ آئے گا ایچ پی کا ایف ٹین پہ ہے آپ ایف ٹین پہ جا کے اس کو ٹائم اینڈیڈ کو سیٹ کر سکتے ہیں وہاں سے تو یہ جو ہمارا اپشن آ رہا ہے سب سے پہلے یہ تو ہمارا ہٹ جائے گا جیسے ہم اس میں اس کا بیٹری جو ہے اس کی بیٹری پاور سیل جو ہے اس کے اندر مادر بورڈ کے اندر ڈالیں گے تو یہ اپشن ہمارا سیٹ اپ کرنے کے بعد ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایک ایف ان پر مادر بورڈ پ тоävس کرتے ہیں ایک ی後 ایک باستار کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم میں کیا مسئلہ کر رہا ہے ہمارے سسٹم جو ٹین ہی چل رہا ہے کیا ایرر آ أرہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے گا ہمارا سسٹم جو آن ہو چکے آن ہونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ آ رہا ہے نمقش باز سسٹم ڈیکس آر ڈسک ایرر ڈسک ایر ریپلیس اور سٹریک اینی کیویں ریڈی تو اس میں یہ مسئلہ آجاتا ہے کسٹمر ہمیں کہتا ہے کہ میں نے اس کو چلتا ہوا چھوڑا ہے تو اس میں ابھی یہ پرابلم آ چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فالڈ ہے ہم سب سے پہلے تو اس کی جو ہے ہارڈ ڈسک ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ سسٹم ہمارا ہارڈ ڈسک اٹھا رہا ہے یا نہیں اٹھا رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد پھر اس کے اندر چک کرتے ہیں مادر بورڈ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سے پہلے جو ہمارا شروع میں پہلا ہے ہارڈ ہوگا وہ ہارڈسک کا ہوگا کیونکہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نان سسٹم ڈسک اور ڈسک ایرر ریپلیس انڈ سٹائک اینی کی ون ریڈی سب سے پہلے جو ہمارا فارڈ ہے یہ ہارڈسک آ رہا ہے ہارڈسک ایرر ہے ہم ہارڈسک چیک کرتے ہیں کہ سسٹم اٹھا رہا ہے یا سسٹم کے اندر ہارڈسک لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں اس سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں اور یہ جو چینل ہے اس کے اوپر کوئی فیک ویڈیو نہیں ہوتی اوریجنل ویڈیو ڈالتے ہیں بنا کے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا ویڈسک گروپ میں شیئر کیجئے گا تو چلتے ہیں اس کی جانت کے یہاں پہ کیوں فارڈ آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ری سٹارٹ کرتے ہیں ری سٹارٹ کرنے کے بعد ہم ایف ٹین پریس کرتے ہیں کیونکہ یہ ایچ پی کا موڈل ہے ایچ پی کا موڈل کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ ایف ٹین سے شک سٹارٹ ہوتا ہے یہ ہمارا سیٹ اپ کھل چکا ہے سیٹ اپ کھلنے کے بعد ہم سٹورج پہ جاتے ہیں سٹورج سے دریکٹ ہم جاتے ہیں سٹورج آپشن پہ سٹورج آپشن پہ ہمیں ڈیوائز کنفیگریشن یہاں سے پتا چلے گا کہ اس میں ہارڈسک ہے یا نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیڈی روم شو کر رہا ہے ساٹا ہے دیفالڈ والیٹ ساٹا ڈیفالڈ دیویڈی روم جو ہے ہمارا شو کر رہا ہے لیکن ہمارا سسٹم آم نہیں ہو رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ ساٹا ڈیویڈی روم شو کر رہا ہے حالانکہ یہاں پہ جو کنفیگریشن ہم چیک کر رہے ہیں اس کی یہاں پہ ہمیں ہارڈ اگر اس سسٹم میں لگی ہوئی ہوتی تو یہاں پہ شو کرتی ہمارے سسٹم کے اندر کیونکہ ہارڈسک نکل بھی سکتی ہے ہارڈسک کسی نے نکال بھی دی ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی پینے لوز ہوں اس کی وجہ سے یہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی پینوں کا مسئلہ ہے یا ہارڈسک خراب ہے یا کیوں ایرر آ رہا ہے تو یہاں سے آپ اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد آپ نے ساتھا چلوں کہ ہمارا جو ہے سسٹم اوپن ہو چکا ہے ہم پاور کیول اس کی ریموو کر دیتے ہیں ریموو کرنے کے بعد یہ اس کی پاور سپائی ہے یہ اس کا ڈیویڈی روم ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم میں کس جگہ پہ مسئلہ آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ریم بھی ہماری لگی ہوئی ہے اور یہ کیبلیں ڈیویڈی روم کی لگی ہوئیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اور اس کے بعد یہ ہماری ہارڈسک ہے ہماری ہارڈسک کی یہ کیبلیں بھی لگی ہوئیں ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں شاید اس میں ہارڈسک کی کیبل لوز ہونے کی وجہ سے ہارڈسک نہیں اٹھا رہا ہے ہمارا سسٹم تو ہم اس کی جو ہے data cable ہے یہ جو ہماری data cable ہے یہ ہارڈ میں جا رہی ہے یہ آپ کو دکھائی دیرے ہم اس کی یہ ہے ڈیٹا کیبل چینج کرتے ہیں ڈیٹا کیبل چینج کرنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری جو ہارڈ ڈسک ہے وہ ٹھیک ہے یا خراب ہے تو دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میری یوٹیوب چینل کیرن کمپیوٹر کو سبسکرائب بھی کریں دوستو میں شیئر بھی کریں اس کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس بھی کریں اور جو میری ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ پوری بات کیا کریں تاکہ آپ کو فیدہ پہنچ چکے کیونکہ شروع میں کچھ فارڈ سمجھ نہیں آتا ہے تو لاسٹ میں فارڈ کی جو پوزیشن ہوتی ہے یا فارڈ کس طرح سے حل ہوتا ہے وہ سب پتا چل جاتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا تو ہم سب سے پہلے اس کی جو یہ ڈیٹا کیبل ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ڈیٹا کیبل یہاں سے نکلی ہوئی ہے یہ ہماری ڈیٹا کیبل یہ لیوز ہے لیوز ہونے کے وجہ سے یہ نکل چکی ہے یہاں سے تو یہ سب سے پہلے ہم ڈیٹا کیبل کو یہاں سے yourک گھتے ہیں remove کے بعد ڈیٹا کیبل لگانے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے سسٹم میں کیا مسئلہ تھا یہ ہماری ڈیٹا کیبل آگیا ہے ڈیٹا کیبل ہم اس کو لگاتے ہیں یہاں پر آپ جیسے ہی اس کو رکھیں گے یہ آپ دیکھ رہیں یہاں پہ point آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ بھی point دکھائی دے رہا ہے اس cable میں بھی یہی point آپ کو دکھائی دیں گے اسی طرح سے اس کو برابر اس میں رکھ کے آپ adjust کریں یہاں پہ adjust کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ بھی ویسے جیسے ہم نے یہاں adjust کیا ہے اس کو بھی ویسے adjust کرتے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو data cable تھی یہ hardest سے نکل چکی تھی lose ہونے کی وجہ سے جس کی وجہ سے سسٹم میں ایر آ رہا رہا تھا اور ہارڈسک یہاں بھی یہ شو نہیں کر رہا تھا ہم اب دیکھتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہماری یہ کیبل لگانے سے کیا ہمارے سسٹم نے ہارڈسک اٹھائی ہے یا ہارڈسک چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ نے میرے یوٹیوب چینل کرن کمپیٹر کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر میرے یوٹیوب چینل کرن کمپیٹر کو آپ کے نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کرن کمپیٹر کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے جیسے ہارڈ لگایا اس سسٹم میں لگا دی ہے ایجیسٹ میٹ ہو چکی ہے ڈیٹا کیبل بھی لگ چکی ہے اور ہم اس کو پاور کیبل ایجیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ پاور کیبل لگانے کے بعد ہم اپنے سسٹم کو پاور آن کرتے ہیں پاور آن کرنے سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہمارا جو ہے سسٹم چل چکا ہے اور ہارڈ ڈسک کی لائٹ جو ہوتی ہے ورکنگ کی وہ بھی شو کر رہی تھی یہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری سسٹم نے ہارڈ ڈسک کو اٹھائی یا نہیں اٹھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اس کی ڈیٹا کیبل کو چیک کیا اور ڈیٹا کیبل اور لگائی ہے ڈیٹا کیبل اور لگانے سے ہماری جو ہارڈ ڈسک ہے یہاں پہ بھی شو ہو رہی ہے پہلے یہاں شو نہیں ہو رہی تھی اور پرپرٹیز میں بھی جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ بھی ہماری ہارڈ ڈسک شو ہو رہی ہوگی ایف ٹین پریس کریں اس کا سسٹم کا سیٹ اپ ایف ٹین کی ہے اس کی ایف ٹین دبائیں گے جیسے ایف ٹین کے بعد آپ کو سیٹ اپ دکھائی دے گا سیٹ اپ میں جا کے یہ ہے ڈیوائز کنفریگریشن آپ دیکھ رہے ہیں پہلے جو ہمارا تھا یہ ڈیوی ڈیوی ڈیوم شو کر رہا تھا اب یہ ساٹا وہ زیرو پہ تھا ساٹا ٹو پہ ہم نے جیسے ہارڈ ڈسک کی 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 بل ڈیٹا کی بل چینج کی ہے تو لوز ہونے کے وجہ سے ہارڈ ڈسک ہماری جو ہے نہیں چل رہی تھی ڈیٹا کی بل جیسے ہم نے نائل لگا یہ ہماری ہارڈ ڈسک ہے ہماری ہارڈ ڈسک چل چکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کی ونڈو کمپلیٹ ہے یا ڈسپلی ہے یا ہارڈ ڈسک کا ایرر بھی ہو سکتا ہے آگے ہمارا سسٹم بالکل کنفرم اوکے ہو چکا ہے ڈیٹا کیبل کا مسئلہ تھا اس میں ڈیٹا کیبل جیسے ہم نے اس کی چینج کی تو ہمارا سسٹم چل چکا ہے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ہارڈ ڈسک کیوں نہیں چل رہی تھی ہمارے سسٹم میں ہارڈ ڈسک کیوں ریموو ہو چکی تھی یا سسٹم ہمارا کیوں نہیں اٹھا رہا تھا ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ہم نے جیسے سسٹم کا ڈھکن کھولا ہے ڈھکن کھولنے کے بعد ہمیں ڈیٹا کیبل اس کی جو تھی وہ خراب نظر آئی ہم نے اس کو جیسے ہی چینج کیا تو ہمارا سسٹم چل چکا ہے ہمارا سسٹم نے ہارڈ بھی اٹھا لیا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو یہ ڈسپلی اس لئے نہیں آ رہا پورا کہ اس کی ونڈو بھی کریپٹ ہے جب جیسے ہم اس کی ونڈو کریں گے تو یہ سسٹم ہمارا کنفرم اوکے ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ یہ نہیں بھولیے گا میرے چینل یوٹیوب کیرن کمپیٹر کو آپ سبسکرائب ضرور کیجئے گا تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ